یہ کہہ رہے تھے ہمیں نلاؤ گھرمی لگی ہو یا بہت خوش ہو گئے تمہیں نلانے اسلام علیکم دوستو محمد قطعہ آپ سب یہاں بھی انگی پسکون ہوں گے اور میری یہی دعایا کہ آپ سب یہاں بھی ہوں پسکون ہوں سو ویلکم ٹو مائی نیو ویلاغو فیلحال میں آگیا ہوں تربوز کے کھیت میں تربوز کھانے کا من کر رہا تھا تو میں نے سوچا تربوز کھا کیا تھے تو یہاں پہ کافی زیادہ تربوز ہیں کوئی تربوز ڈھونڈتے ہیں اور پھر اس کو کھاتے ہیں یہ ادھر قریب پڑا ہے میرے تو اس کو توڑ کر کھاتے ہیں یہ توڑ گیا اور اس کو اور توڑ دیتے ہیں اوہ یار یہ تربوز مزے کا نہیں نکلا کچھا ہے تو کوئی اور ڈھونڈتے ہیں دوسرا تربوز میں نے تلاش کھا لیا ہے اور یہ ٹھیک تربوز ہے اوہ بھائی صاحب نیچے گر گیا تو یہ کھاتے ہیں فٹا فٹ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑے بہت گرم تو ہو رکھے ہیں کیونکہ دھوپ ہے الحمدللہ یہ والا تربوز کھا لیا اور اس کا بیچ کرو کتنا چمک رہا ہے اور موٹا موٹا بھی جائے تو اب کوئی اور تربوز تلاش کرتے ہیں دوسرا تربوز میں نے ڈھونڈ لیا ہے اب اس کو نپٹاتے ہیں دوسرا تربوز بھی نپٹا لیا ہے اور یہ والا کھیت برانی کھیت ہے یہ دیکھو یہ بران پر تربوز ہیں الحمدللہ ہمارے تو اب گھر چلتے ہیں اوہ بھائی صاحب یہ مکھیاں چیک کرو بہت زیادہ مکھیاں ہیں یہ شہد کی مکھیاں ہیں یہاں پر چھتا تھا شہد کا بڑی شہد کا چھتا تو آئی تینک وہی اٹھا ہوا ہے یا پھر کوئی نیا آیا ہوا ہے یہ مجھے نہیں پتا لیکن بہت زیادہ مکھیاں ہیں بھائی صاحب اچانک سے میں نے دیکھی میں یوں گزر رہا تھا نا بھائی صاحب تو ایک مکھی شر کرتے آئی میرے کان کی اوپر یہاں پر ایسے میں بھائی صاحب اوپر دیکھا تو مکھیوں کی پوری فوج تھی میرے اوپر اوہ بھائی صاحب میں ایسے گھر جا رہا تھا نا تو یہ غصے والی بہت ہوتی ہیں ان کو چھڑنا نہیں جار گھر چلتے ہیں ہاں جار ایک منٹ وہ چھتا دیکھ لیتے ہیں جو کوئی پرانا تھا شہد وہ بیٹھا ہو یہ کوئی نیا چھتا ہو ان مکھیوں کی نیچے سے گزر کر میں جاؤں گا کیونکہ یہ انگری تو بہت ہوتی ہیں لیکن پھر بھی یار میں انہوں کو دیکھا رہا ہوں ان کے نیچے سے گزر کر یہ دیکھو اوپر مکھیوں ہیں مکھیوں ہیں تو یہاں پر ایک چھتا ہے یار دیکھتے ہیں شہد ہو یار پھر چلا گیا ہو یہی اٹھ گیا ہو میرے خیال سے یہ نہیں اٹھا یہ بیٹھا ہے یار یہ والا چھتا بیٹھا ہے وہ کوئی نیا آیا ہوا ہے وہ بھی آئی تنگ یہی پر بیٹھ جائے گا اوہ بھائی صاحب یہاں پر دو لگی بیٹھے ہیں ایک ادھر بھی بیٹھا ہے دوسرے والا یار یہ چیک کرو یہ پہلے نہیں تھا یہ اب آیا ہے یہ تھوڑا دوم کر کے میں دیکھاتا ہوں یہ دیکھو اور یہ والا ایک ادھر بیٹھا ہے یہ پرانا ہے بہت تو دو آگئے ہیں آئی تنگ تیسرا بھی لاگ جائے گا بھائی صاحب وہ رہی ہیں یار آپ چلتے ہیں گھر کہین کو ڈسٹراب نہیں کرتے در کر بھاگ نہ جائے میرے سے ماشاءاللہ اپنا یہ چھوٹے والا چارہ کافی تیزی سے گر ہو رہا ہے اور اس کو ہم لوگوں نے پانی لگایا ہے اسی وجہ سے اب اس کو کوئی خوشکہ نہیں ہے میں جارہ آپ لوگوں کو یہ چیز دکھاتا ہوں یہ دروازہ کھول گیا سب سے پہلے اور مرگی ادھر ہوگی ادھر نہیں ہے جار مرگی ادھر نہیں ہے جار یہ بیٹھے ہے میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں ایک منت اوہ بھائی یہ واپس موڑا ہے اس کو ادھر سامنے ایٹ سے بند کر دیتے ہیں روک دیتے ہیں یہ آپ ٹھیک ہے اب یار میں چلتا ہوں ادھر مرگی کے پاس یہ دیکھو بھائی صاحب ایک تو ہنہیرہ ہے اندر اور ہمارے سات چوزے نکلے تھے لیکن اب ایک منٹ بھائی اٹھ جا یہ دیکھو توٹلی پانچ ہے بھائی صاحب دو مر گئے ہیں سمجھ بھی نہیں لگی کیسے مرے ہیں یار صرف آپ پانچ رہ گئے ہیں تو اللہ کرے یار یہ خیر خریت سے بڑے ہو جائیں یہ فیلال تو ٹھیک ہے ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ اندر آجائے واپس آپ دین جگہ پر یہ واپس آگئی یار اللہ کرے یار یہ ٹھیک تھاک رہے ہیں اور باقی یہاں پر دیکھو یہ اتنے تڑے پڑے ہیں یہ سارے سمنٹ کے ہیں بھائی صاحب انہی کمروں کی چھت کی اوپر ہم لوگوں نے سمنٹ لگایا ہے نا تو یہ نیچے بھائی صاحب انہی کمروں میں پڑے ہیں یہ سارے کو تین کمریں ہیں جنوروں کے تو ساروں کے اوپر بھائی صاحب سمنٹ لگایا ہے اور ایک ادھر گراج بھی ہے تو اس کے اوپر بھی سمنٹ لگایا ہے چار کمروں کے اوپر تو یہ سارے توڑے انہی کے ہیں فلحال ادھر یہ لوگ چارہ کٹ رہے ہیں اور نمان محمد حضیفہ دونوں آ چکے ہیں کہہ رہے ہیں ہمیں نیلا ہاں بھائی گس جاؤ اندر اندر گس جاؤ شاباش شاباش پانی کو کچھ نہیں ہیں چل گس جاؤ گس جاؤ آجا میں تمہیں اٹھا کر آہا آرام سے تم بھی شاباش جاؤ بھئی محمد حضیفہ جاؤ آہا بھائی آب میں تمہیں لاؤں آہ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ شاباش پہی بھت اچھے میل 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 مد آرہا ہے انہاں یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں نے گھر میں لگی ہوئی اور ہمیں بہت خوش ہو گئی چلانک نہیں لگانے کا اب کافی آجا رہا ہے اب بھاگ جاؤ اب اب بھاگ جاؤ ٹھیک ہے نا اوہ یار یہ پیمپ ہی ادھر گیا ہے اٹھا بائی سمیلا اتھا دیں گے چڑھا دیں گے یہ گیا بائی سب اب نہیں چھڑتے یار اس کو یہ یہاں پر تمہیں نے لانے یہ در کوئی اینگری مومنٹ ہے اب بائی سب ان کی سیکلیں آ چکی ہیں بھاگو 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 یہ چلا نہیں پاتا سیکل یہ ایسی اوپر چارکر بھاچ چلا کے لے جاگا یہ پینڈل نہیں بھار سکتا وہ آگے نمان کی سیکل دیکھو اوہ رک جا جا گیا گرا دو گیا گرا دو گی اس کو اوہ بھای لگڑی میں گو سگیا سیدھا گرنے والا تھا چلو بھاگ جاؤ تکار بھاگ جاؤ تکار بھاگ سب یہ چپر رہ گئی چل دوسرا کہاں گیا ٹوگری میں چپ پرکھو ہیں چلو بھاگ گر جائے گا اے پاگل لنکر گر جائے گا چھوڑ دے گرائے گا گرائے گا دونوں وہ گرا دیا گرا دیا نا یار پاگل وہ نمان وہاں پر جا کر چیز لیا ہے بھاگو بھاگ جاؤ بھاگ جاؤ مرغوں کی پوری فائشین پر آ چکی ہے اور یہاں پر کھانا بھی آ چک ہے تو اب کھانا کھاتے ہیں یہ بھی آ گئے ہیں میرے ساتھ کھانے تو ان کو یار تھوڑی سی ڈال دیتے ہیں بس اس کی قسمت میں ہوگا وہ اٹھا لے گا بس اب میں یار کھانا کھاتا ہوں یہ یار جو سفید والے چوزیں ہیں نا یہ چرپائی کی اوپر آگئے ہیں یار بڑی حرکتی ہیں یار کھانا بھی نہیں کھانے دے رہے اتر جاؤ بھائی یا اتر جاؤ نہیں اتر یار کھڑ رہنے لیتے ہیں اس کو وہ گیا کھانا فنش ہو چکا ہے اور یہاں پر دیکھو یہ میری ساری کتابیں ابھی بھی اپنی جگہ پاری پڑی ہیں دونوں کلاسز کی تو عید قریب آ رہی ہے جار کوئی تین چار دن ہی رہتے ہوں گے عید سے تو پھر عید کے بعد انشاءاللہ جانا ہے شہر تو ان کتابوں کو ایکسچینج کرا کے لے آئیں گے ان کی بدلے میں لے آئیں گے بھائی صاحب بھی ایک ہی کتابیں ٹھیک ہے نا تو یہ ساری ایکسچینج تو نہیں ہوں گی لیکن جو کچھ ایکسچینج وہ کریں گے وہ کرا لیں گے باقی جو نہیں کریں گے تو وہ یہیں گھاری پر رہیں گے اب یہ دیکھو یہ جہاں سے پھٹی ہوئی ہے تو یہ وہ والی کتاب نہیں لیں گے اسی طرح اور بھی کتابیں یہ دیکھو اب یہ بھی نہیں لیں گے تو جو نئی نہیں کتابیں آنا وہ ایکسچینج کرا لیں گے وہ تو ایکسچینج کرا کے لے آئیں گے انشاءاللہ پھر عید کے بعد باقی یہاں پر دیکھو یہ ایسا ہتھیار ہے یہ ایسی مشین ہے جو کہ عید کے موقع پر کام آتی ہے سوئیاں بنانے والی بھائی صاحب یہ دیکھو یہاں سے سوئیاں نگلتی ہیں یہاں سے دیا جاتا ہے آٹا اور پھر یہ اوپر ایسے چلائی جاتی ہے ایسے اور پھر یہاں سے سوئیاں نگلتی ہیں ایسے لچے بھائی صاحب اور کافی مزید کی ہوتی ہیں جیسی سوئیاں بہت مزید کی ہوتی ہیں بھائی صاحب تو عید پر بنائیں گے جار فیلال نہیں بنائیں یہ مشین ایسی پڑی ہے تو انشاءاللہ کل بنائیں گے پھر سوئیوں اگر سلائی نہ ہوئے تو پھر یہ والے کپڑے میں پہنوں گا ان کی دھلائی کرنی ہے دھلائی کر کے اس ٹھیک کر کے پھر یہ والے کپڑے پہننے کے پڑیں گے چلو یار کوئی بات نہیں اب مجبوری ہے یار میں نے لیکھ کپڑے دی تھی تو پھر ایسا ہونا ہی تھا ٹھیک ہے نا اگر نہ سلائی ہوئے تو پھر گزارہ کا لیں گی نیکی ساتھ مراج کے سلائی کو یہیں پر ختم کر دیتے ہیں یار اگر اچھا لگ ہو تو لائک کا دیجئے گا یار چین اپنے اپنے سبکرائج کا دیجئے گا ملتے ہیں بہت جد کس نئی ویڈو کے ساتھ کس نئے انداز میں میں دویت اپنے آراب رہے ہیں اللہ کی سو امان میں اللہ حافظ یہاں پر یہ بیٹ کھڑا ہے نیا والا اور یار پرانا بیٹ کہاں گیا بھائی وہ گیند پڑی ہے جوتوں میں لیکن پرانا بیٹ نظر نہیں آرہا یہ ادھر ایک درہنتی بھی پرانی پڑی ہے لیکن بیٹ بھائی صاحب کہاں گیا وہ ادھر پڑا ہے یار میں سوچا پتہ نہیں کہیں گوم ہو گیا لیکن نہیں بھائی یہ پڑا ہے یہ تو بہت پیارا ہے نا آپ ان کو اپنے سیٹ کیا تھا اسی وجہ سے بوتل وغیرہ بھی یہاں پر لگی ہوئی ہے